یہ مقابلے بائنسو کے بچے ہیں اور مقابلے کے لئے تیار کرتے ہیں یہ آٹھ میں ہی نیکی ہے یہ داس میں ہی نیکی ہوگئی ہے اور یہ جوجہ ہے یہ والی بائنسیں یہ بھی مقابلے کے لئے تیار کر رہے ہیں مقابلے بائنسیں بہت اچھی بائنس ہیں اس کی موان وہ دو تین مقابلے دودھ کے گئه ہے کون سال میں مقابلوں میں گئی ہے وہ دوزار سولہ میں گئی تھی دوزار آٹھ میں بھی گئی تھی اب یہ Stückار فیاد những دعب ا SAR جیکی tenir السلام علیکم آپ سارے دوستو کو میرے اس چینل ویلج لائف ایت صفدر میں خوش حام دے دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ خیر خرید سے ہوں گے اچھا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے فارمر سے ملوانے جا رہا ہوں جس نے بہن سے رکھی ہوئی ہے لیکن موسٹلی میں نے جتنے بھی انٹریوز کیے ہیں ان میں بہن سے جو لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں وہ کمرشل لیول پر کام کر رہے ہیں لیکن اس فارمر کو اپنے منافع سے کوئی گرز نہیں اس نے جو جانور رکھی ہوئے ہیں وہ مقابلے والے جانور رکھی ہوئے ہیں یہ اس کا شوق ہے اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر سال ان جانوروں کو مقابلے میں لے کر جاتا ہے اس نے اب تک پندرہ سے سولہ جو انام جیتے ہیں اس نے خوبصورتے کے مقابلے جیتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ دودھ دینے والے جانوروں کے مقابلے جیتے ہیں آئیے باقی تفصیل جانتے ہیں اس فارمر سے بات کر کے اسلام علیکم علیکم سلام علیکم جناب کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک اللہ و شکر بھائی جان سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں عمر فاروق امر فاروق صاحب آپ اپنے فارمر کا نام بتائیں گوجر فان جناب آپ کے جانور دیکھتے ہیں کون سا جانور کس لیول کا اور کس مقابلے میں آ رہا ہے آن جی اس کے بارے میں ہمیں تفصیل بتا دیں اس کی ماں اگری کلچر میں ہم نے ڈالی تھی ٹھیک ہے دوزار اٹھ میں ٹھیک ہے وہ تیسرے نمبر میں آئی تھی اگر اس نے کتنا دودھ دیا تھا؟ ادھر دیا ساڑھے اٹھائی کلو ٹھیک ہو گیا تو یہ کیا ارادتہ ہے؟ بینس آپ کے مقابلے میں لے جانے کا ارادتہ ہے؟ ہاں اگر ہوا مقابلہ تو ضرور لے جائیں گے ابھی تو کرونا کی وجہ سے باندھ کر دیوں لوگوں نے مقابلے ادھر سرگودھے لگا رہے ہیں اگر دسمبر میں اگر لگا تو ادھر ضرور جائیں گے یہ دوسرے سوئے ہیں پہلے سوئے میں اس کا زیادہ زیادہ کتنا دودھ گیا ہے؟ پہلے سوئے یہ بینس خراب ہو گئی تھی ایک مہینہ پہلے سوئے گئی تھی یہ بینس بہت اچھی بینس ہے اس کی مان جو ہے وہ دو تین مقابلے دودھ کے گئی ہے کون کون سے سال میں وہ مقابلوں میں گئی ہے؟ وہ دوزار سولہ میں گئی تھی دوزار آٹھ میں بھی گئی تھی ابھی ادھر ستر چاک میں آئی ہے چھیک ہو گیا یہ بہت اچھی بینس ہے ابھی تیسرا سوا سننا ہے ہمارے پاس 20 لٹر تک گئی ہے ٹھیک ہے تو اس سال کیا خیال آپ اس کو مقابلے میں لے کر جائیں گے؟ ہاں جی لے کر جائیں گے ہم بینس رکھتے ہی وہ جو مقابلے والی ہو اس کے علاوہ کوئی دوسری بینس نہیں رکھتے یہ ساری جو بینس آپ تیار کر رہے ہیں یہ مقابلے کے لئے آپ تیار کر رہے ہیں؟ صحیح ہو گیا اچھا اگلی بینس پر آجائیں اس کے بارے میں سار تفصیل بتائیں یہ مقابلے پہ تو نہیں گئی ابھی لیکن دودھ کے لئے بہت اچھی ہے یہ بھی نیلی راوی سے آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کی ساری بینس سے نیلی راوی سے آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ابھی دسمبر میں لگ رہا ہے دودھ کم قابلہ ابھی ادھر ڈالنے کر رہا ہے اگر لگا نا تو ادھر لے کر جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ بہت اچھی ہے دودھ کے لئے ابھی بائیس تیس لیٹر پہ چلی گئی ہے پندرہ دن ہو گئے سویوی کو ٹھیک ہے نا تو پچھلے سال زیادہ سے زیادہ کتنا دودھ گیا ہے اس کا پچھلے سال ادھر گوال میں ابھی بیس تاگری گئی ہے مقابلے کے لئے اگر تیار کرتے ہیں پھر تو زیادہ چلے جاتے ہیں ادھر گوال میں جب تیار کرتے ہیں پھر بیس تاگری جاتی ہیں مقابلے والی بیسوں کے بچے ہیں اور مقابلے کے لئے تیار کرتے ہیں یہ آٹھ میں ہی نیکی ہے یہ دس میں ہی نیکی ہو گئی ہے اور یہ جو ادھر ہیں یہ والی بیسیں یہ بھی مقابلے کے لئے تیار کر رہے ہیں مقابلے والی بیسوں کی ہے سب اس کی تقریباً کتنی ایج ہو گئی ہے یہ ڈیڑھ سال کی ہوگی ٹھیک ہے یہ ہے ہے یہ 2017 میں انٹرچینج شایخ اکپورا مقابلہ ہوتا ہوا مقابلہ آل پاکستان مقابلہ پر پہلے نمبر پہ آیا تھا اور اس کے علاوہ مقابلے مقابلہ میں کیا ہے مقابلہ میں میں پہلے ایک مقابلے میں مقابلہ میں میں بھی نہیں مقابلے میں پہلے نمبر پہ آیا تھا خوبصورتی رہے تھا ہے نسل پہ ہے دو چیز پہ ہے اس سانڈ کے تقریباً کتنی قیمت ہوگی آپ کے پاس ابھی ہم لوگ سیل نہیں کر رہے ہیں اگر سیل کر رہے ہیں پھر تو سات لاکھ رپیہ ایک دیں آدمی نے بولا تھا لے لو ہم نے نہیں دیا ٹھیک ہے نا اچھا بائی جان آپ یہ بتائیں جو نارمل جو دودھ کے لیے ہم بینسیں تیار کرتے ہیں ان میں اچھی سچی بینس کی کتنی قیمت ہوتی ہے جو صرف دودھ کے لیے ہوتی ہیں اور جو آپ بینسیں تیار کر رہے ہیں مقابلے والی ان کی قیمت تقریباً کتنی ہوتی ہے جو عام بینسیں ہوتی ہیں مثلا ان کی قیمت دو یا تین لاکھ تک ہوتی ہے تو جو میلے افغیرہ کے لیے جاتی ہیں میلہ منڈی میں دودھ کی چوائی کے لیے ان کی قیمت کوئی چھے تو سات لاکھ آٹھ لاکھ دس بارہ لاکھ تک بھی ہوتی ہے جتنا مثلا ان کے دودھ کی ٹھیک ہے ریکارڈ افغیرہ ہو میلوں میں تو اس لیے ہمارے پاس جو بھی ہیں بینسیں یہ ساری میلہ منڈی میں لے جانے والی ہیں اور اچھی اور اچھی بینس کی ہیں ٹھیک ہے اس لیے کہ ہمارے پاس جو بھی ہیں ان کی قیمت تین لاکھ سے اوپر تک ہے ٹھیک ہے جو کم دیر پہ ہے ٹھیک ہے تو ویسے ادھر بینس دس بارہ لاکھ تک بھی کھڑی ہوئی ہے جس کا ریٹ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جتنے میلے بغیرہ جاتی ہیں ادھر ہمارے چاچو کا نام ہے بار چلتا ہے چھوڑی علی اکبر گجر اس کے نام سے بینسے میلے میں جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ سانڈ بغیرہ بھی میلے میں جاتی ہیں نمیش کے لیے ٹھیک ہے یہ تو خوبصورتی کے لیے جاتے ہیں مثلا نسل بغیرہ وائد پر وارڈ ملتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے سب کچھ چاچو کے نام پہ چھوڑی علی اکبر گجر ان کے نام پہ میلے بجاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب تک آپ کے فارم کو کل تقریباً کتنے وارڈ مل چکے ہیں تقریباً دوزار دوزار بیس ہو گیا انیس سو نبیس تک شروع کیا ہے میلوں کا یہ رکار گرانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک پندرہ سے سولہ وارڈ مل چکے ہیں پندرہ سولہ وارڈ مل چکے ہیں ماشاء عمر فاروق صاحب یہ بتائیں میں جتنے بھی ڈیری فارمر کے میں نے انٹرویوز کی ہیں تو موسٹلی لوگوں نے جو ڈیری فارم بنائے ہوئے ہیں وہ کمرشل لیول پر کام کر رہے ہیں بزنس کے مقاصد کے لئے کام کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے لئے کر رہے ہیں آپ اپنے فارم کی تفصیل بتائیں آپ کس مقصد کے لئے کر رہے ہیں ہم لوگ شوک کے لئے بھی کرتے ہیں اپنا شوک ہے بینسوں کا ماموگوہ دودھ کے مقابلے کا شوک ہے ٹھیک ہے اس کے لئے بھی کرتے ہیں اور دودھ بھی دیتے ہیں گاؤں میں ڈیری ہے ساتھ ہے دودھ کا بھی ساتھ ہی ہو جاتا ہے اس لئے جو اچھا جانور سیل ہو جاتا ہے وہ بیچ بھی دیتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے زیادہ شوک کے لئے ہم لوگوں نہیں رکھے ہوئے ہیں اچھے آپ کس کس جانوروں کا آپ شوک رکھتے ہیں آپ نے بینسے رکھی ہوئے ہیں اور کون کون سے جانور رکھی ہوئے ہیں بینسے رکھی ہوئے ہیں پہلے گائیں بھی تھی گائیں بھی سیل کر دیں ساری گرمی کی وجہ گرمی زیادہ ہوتی ہے سرگوڑے میں اس لئے گائیں پھر سرگوڑے رکھتے ہیں گرمی میں سردی میں رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے گرمی میں نہیں رکھتے ہیں بینسے رکھی ہوئے ہیں ابھی ساری اچھے یہ بتائیں یہ صرف آپ کا شوک پورا ہو رہا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس سے کمائی بھی ہو رہے ہیں نہیں یہ شوک پورا ہو رہا ہے کمائی کوئی نہیں ہے اچھے اسے آپ کام کر رہے ہیں اسے پہے naricis انتر ساری ہمارے پرسL ہمارے پرسL پیسے ، وہی کام کر رہے ہیں پیسے یہ آپ کی کام کر رہے ہیں بعقری طریقہ وہ کام کر رہے ہیں کے بھی کیا t Rudy کی اپنا سانٹ رکھا ہوا ہے پہلے تو یہ تھا کہ ایک بینس لے کے آئے دی ابھی اپنا سان رکھا ہوا ہے ایک در ہی نسل بنا رہے ہیں اپنے بلٹ دیا کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیں اس وقت آپ کے پاس کس کس نسل کے جانوار ہیں سارے جانوار ہیں ان کی آپ تفصیل بتا دیں ہمارے پاس نیلی راوی کی ساری بینسے ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں دوسری اچھا یہ آپ نے نیلی راوی کی بینسے کیوں رکھی ہوئی ہیں یہ دودھ اچھا دیتی ہے مقابلے میں بھی یہ جاتی ہے ان کے علاوہ کوئی نہیں جاتی نیلی راوی زیادہ جاتی ہے جو آپ نے بینسے رکھی ہوئی ہیں ان میں آپ کی بینسے زیادہ سے زیادہ کتنا دودھ دینے کا اس کا ریکارڈ ہے زیادہ سے زیادہ ہمارا ادھر تھا پتوکی ادھر تھا 37 کلو پہلے نمبر پر آئی تھی ٹھیک ہے 37 کلو جو 37 کلو والی بینسے اس نے کتنے مقابلے جیتے ہیں ادھر گئی تھی ادھر گئی سے شیخ پورے مقابلے پر نہیں آئی تھی ٹھیک ہے اس لیے ٹھیک ہے جو 37 کلو دینے والی بینس تھی اس کی ایک اندازے کے مطابق کتنی قیمت ہوگی وہ ساڑھے چار لاکھ کی ہم لوگوں نے لی تھی فیصلہ باس سے دو سو اٹھ چک میں رانہ نوید ٹھیک ہو گیا اس سے لی تھی ٹھیک ہے اس وقت وہ بینس ایک دو ماہ کی بنی ہوئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بینس کی ٹھیک ہے وہ پھر نے بیچی ایسی مامو کا دوست ہے اس کے پاس چلی گئی ٹھیک ہے بیچی نہیں وہ ایسے لے گیا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اچھا آپ ان جانوروں کے لیے سایلج استعمال کرتے ہیں یا سب از چارے استعمال کرتے ہیں پہلے چارہ استعمال کرتے ہیں ابھی دس پندرہ دن ہوگے سایلج شروع کیا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کیا آپ نے کوئی فرق محسوس کیا دودھ کی مقدار ہے اس میں فرق پڑتا ہے سیلج کی استعمال کرنے سے سیلج سے پڑتا ہے ایک دو جانور موٹا ہوتا ہے دوسرا دودھ میں تھوڑا فرق پڑتا ہے پڑتا ہے مطلب اگر آپ نے مقابلے والے جانوار بھی رکھے ہوئے تو تب بھی آپ سیلجی پریفر کر رہے ہیں استعمال کرنا ہاں ٹھیک ہو گیا بیچ میں کبھی کبھی چارہ بھی ڈال دیتے ہیں کیونکہ اچھا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اچھا ان جانوروں کو کوئی بیماری وغیرہ بھی لگ سکتی ہے ہاں لگ جاتی ہے دوسرا جو عام فارم والے جانوار ہوتے ہیں ہاں ان سے زیادہ لگتا ہے ان کو افاظت کی ضرورت ہوتی ہے ہاں تو ان کو آپ کس طرح پر ان کی افاظت کرتے ہیں ان کو پھر ڈاکٹر ہے ہمارے پاس ایک ٹھیک ہے وہ آ جاتا ہے ان کو بتاتے ہیں سارا ٹھیک ہے اتھان خراب ہو جائے جانور کو بخار ہو جائے ایسا کوئی مسئلہ بھی ہو جائے وہ آ کے پھر دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے خود بھی تھوڑا بہت نا کر لیتے ہیں ہم لوگ صحیح ہو گیا اچھا دوستو آپ نے مقابلے والے جانور دیکھے اور ان کی ویڈیو دیکھی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیں اس کے لئے آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کریں آپ کا بہت شکریہ